نمشکار میں ہوں ہی مہندر شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم پی راؤنڈ اپ سال دوہزار تیس کے انت میں مدھر پردیش میں ہوئے ویدھان سوا چناؤوں میں جیت حاصل کرنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے اجین سے ویدھائی ڈاکٹر موہن یادف کو مکہ منتری بنا دیا اور اب بھارتی جنتہ پارٹی مشن 29 کی بات کر رہی ہے مطلب 29 میں سے 29 لوگصبہ سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہے سال دوہزار انیس میں لوگصبہ چناؤوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو 29 میں سے 28 سیٹوں میں جیت بھی لی تھی جبکہ چندوارڈا کی سیٹ کانگریس پارٹی کے نکلنات جیت گئے تھے اور اب چندوارڈا میں نکلنات کو گھیرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے ہر روز کوئی نہ کوئی کانگریسی نکلنات اور کملنات اور کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں ضرور جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رتلام جھابوا دھار یا بھنڈ ان سیٹوں پر بھی اسی طرح کے نتیجے آئیں گے کیونکہ ابھی جو 2023 کے انتھ میں چنا ہوئے اس میں ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جیت بھلے ہی ملی ہو لیکن کانگریس پارٹی کو بھی 40% ووٹ ملا ہے تو سوال یہی ہے کہ کیا کانگریس پارٹی کچھ ان سیٹوں پر کچھ سرپرائز دے سکتی ہے اور یعنی کانگریس پارٹی نے کچھ سرپرائز کیا کچھ اُلٹ فیر ہوا مطلب 29 میں سے 29 سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی نہیں جیتی ستائیس جیتی یا اٹھائیس جیتی یا چھبیس جیتی تو کیا اس کا اثر مکھے منتری مہن یادر کی کورسی پر پڑے گا اور اس پر بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنریسٹ وینے دیویری وینے آپ کا بہت بہت سواغت ہے کیونکہ چناؤں کی بات چل رہی ہے لوگ سوا کی چناؤں ہونے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی مشن 29 کی بات کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز چھنڈوارا میں کوئی نہ کوئی نیتا کانگریس پارٹی کے کھے میں سے بی جے پی میں جا رہا ہے آج بھی کچھ ٹرائبلز جو ہیں ایسی خبر آ رہی ہے ابھی ہم بات جب کر رہے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے کی پرکریہ میں ہیں یا جا سکتے ہیں بہت سارے لوگ تو آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ چھنڈوارا کا جو کھلا جو کانگریس کا کمالات کا کھلا مانا جاتا تھا کیا بھارتی جنتہ پارٹی اس بار اس کو بھیدنے کی ستیتی میں نظر آ رہی ہے دیکھیں جو آپ نے پہلے ہی بتایا بی جے پی کی رڑنیت پوری ہے کہ وہ کیسے بھی کانگریس کو وہاں اتنا کمجور کر دو کہ بی جے پی اس سرسط کو جیت جا سکے کیونکہ بی جے پی کو بہتر معلوم ہے کہ کانگریس وہاں پر سارے بیدھائی پنچائت کے لوگ میئر یہ سب کانگریس کے لوگ ہیں اور کمرنات کا وہاں بہت بڑا پرباہ والی سیٹ ہے یہ بات الگ ہے کہ بیچ میں کمرنات کا بی جے پی میں جانے کی جو خبریں آئیں نکلنات کی وہ جرور جو ہے وہاں جنمت داتا ہوں تک یہ خبر پہنچی ہوگی ان کی منہ اشتتی جو ہے پہ کیا اثر پڑا ہوگا یہ ایک سوال ہے بی جے پی لیکن جو ہے کمرنات کو جس طریقے سے گھیر رہی ہے بیسا مدد پدیس میں جو دو تین سیٹیں کانگریس جہاں مجبوط دکھ رہی ہے ہم اور آپ اور میڈیا کے لوگ بھی جانتے ہیں وہاں اس طرح سے نہیں کر رہی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں جیسے چھندوارہ میں کمرنات کی جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ان کی جو خبریں آئیں کہ جا رہے ہیں اس سے کیا جو لوگ کانگریس کے ساتھ یا کمرنات کے ساتھ سال اور در سال اتنے سالوں سے کھڑے تھے کیونکہ وہی جا رہے ہیں اس طرح کی خبریں آ گئی تو کیا ان کو کانگریس کے ساتھ کھڑے ہونے میں کوئی دکھت آ سکتی ہے کیا دکھت آ رہی ہے اسی وجہ سے جو کمرنات کے خاصم خاص لوگ تھے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ایک سوال یہ بھی کہ کیا یہ بھارتی جانتہ پارٹی کی سٹریٹیجی ہے کہ جو لوگ کمرنات کے ساتھ اتنے سالوں سے تھے جو ناک کا بال تھے جن کے بغیر وہاں کچھ ہوتا نہیں تھا وہ ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں تو جنتہ ان کے ساتھ کیسے ہوگی ان تینوں سوالوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں کانگریس میں آپ نے بھی کہا چالیس پرسنٹ ووٹ نیتا چلے گئے کتنے سارے چلے گئے لیکن ووٹ تو انٹیکٹ ہے نا دوسرا یہ جو چھندوڑا کے لوگ جا رہے ہیں وہ بی جے پی کی پوری جو ہے ٹیکٹس ہے بی جے پی کی پلان کا حصہ ہے اس لیے وہ لوگ جا رہے ہیں اب جو ہے اس کو ایک ان کو بی جے پی کو سادن کیا مل گیا کہ جو کملنات کے اپیسوڈ ہوا جانے کا وہ بھلے ہی نہیں جا پائے اس سے کملنات کے لوگ جو بہاں ہیں ان کے یہ سمجھ میں آ گیا کہ آر جو ہے یہ تو نہیں گئے لیکن کل اگر چلے گئے ان کا بھروسہ تو ڈگ مگایا نا اس لیے بھی ان کی سپٹنگ کا کارڑ ہے تو اس لیے جو ہے بی جے پی جو ہے کیسے بھی یہ کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کونگریز کو کملنات کو اتنا اُلجھا دو اس سیٹ پہ کہ ایک تو کملنات اس کے باہر نہیں نکل پائے چناؤ پچار کے لیے کیمپین کے لیے دوسرا اس سیٹ میں وہ جو ہے اتنا اُلج جائیں کہ وہ سیٹ جو ہے وہ لوج کر جائیں دیکھیں کملنات میں لیکن پورانے کھلانے ہیں ایک بار چناؤں وہاں سے بھلے بائی الیکشن ہارے ہوں لیکن لگاتار اسی کے بعد وہاں سے چناؤں جیتے ہیں تو کیا سمبھاونایں دکھ رہی ہیں آپ کو کیا کملنات کو مات دین پانا بھارتی جنتہ پارٹی میں آپ کو سمبھت دکھ رہا ہے کہ کر پائے گی اس بار دیکھیں بی جے پی کوشش ضرور کر رہے ہیں لیکن اگر میرے سے پوچھو میرا آئیڈیا تو مجھے نہیں لگتا اس لیے نہیں لگتا کیونکہ کملنات جو ہے جتنی چناؤتی بڑی ہے کملنات وہ جو ہے صدیب جب بڑی چناؤتی ہوئی تو وہ ڈٹتے رہے ہیں جدی ہیں وہ اس لیے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی اسی لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے کملنات کے لیے تو وہی آپ کو ریورس بھی تو ملے گا نا تو یہ تو بات ہو گئی کہ جو پیشن 29 کی بات ہو رہی ہے وہ شاید سمب نہ ہو کیونکہ کملنات بھی ڈٹیں گے وہ بھی شاید اپنے جیون کی آخری لڑائی وہاں لڑ رہے ہیں اور وہ دمداری سے وہ لڑیں گے بھلی نہ کملنات چناؤ لڑنا ہے لیکن نہیں چناؤ کملنات کا ہی چناؤ ہوگا اور وہ ہر طریقے سے پوری طرح سے سکشم ہے ہر طریقے سے وہ چناؤ لڑنے میں سکشم ہے تو یہ سمبھابنا ہے بیجی بھی بھلے دعویٰ کر رہی ہو لیکن اتنا آسان ہے نہیں مشن 29 کو حاصل کرنا یہ تو ہوگی مشن 29 نہ بننے کی بات لیکن کیا 28 سیٹے جو 2019 میں آئی تھی اس سے کم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ 2023 کے انت میں جو ویدھان سبا چناؤ ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ دھار میں تمام ساری ویدھان سبا سیٹے جو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی لوس کر گئے ٹرائبلز کا میجر ووٹ شیئر چالیس پرسٹ ووٹ پانے کے بعد اور جھابوار اتلام اور یہ تمام سیٹے جو ہیں یہ بی جے پی ان پہ زیادہ اثر نہیں رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھنڈ کی بھی کچھ سیٹ کواللچ چمبر ڈیویزن کی بھی سیٹ سے جیسے بھنڈ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کم بھی ہو سکتی 28 سیٹے ہیں کہ 28 تو کم سکم رہیں گی بی جے پی کی مجھے لگتا ہے بھنڈ ایک ایسی سیٹ ہے باقی ان سیٹوں پہ بھی میں آؤں گا بھنڈ ایسی سیٹ ہے جس کی طرف جو ہے بہت کم لوگوں کا دھیان ہے لیکن وہ جو ہے بی جے پی کے لیے مسکل سیٹ میں مانتا ہوں اس کی بجائے یہ ہے کہ بی جے پی کے جو کنڈیڈیٹ ہیں وہ جو ہے وہ ریجرب سیٹ ہے ایک تو ایسی سیٹ ہے ان کے خلاف انٹی انکممنسی کئی سارے ویجوالز بھی ایسے آئے ہوئے ہیں میری الگ الگ لوگوں سے بات ہوئی ان سے بھی وہ نکلا سلیہ رائے کے قلاب دوسرا جو کانگریس کے کنڈیڈیٹ ہیں وہ کسی جمانے میں مدد پدیش میں دلیتوں کے سر و ماننے ایک لوتے بڑے نیتہ ہوتے تھے بس پاکے ہاں بس پاکے تو گوالیر چمل سمباغ میں ان کا جو ہے پرانا نیٹ ورک ہے پرانا آدھار ہے اس میں ایک چیز جو میں جس کا رییکشن دیکھوں گا وہ یہ کہ دو اپریل دو ہزار اٹھارہ کا جو گوالیر کی جو گھٹنا ہوئی تھی دلیتوں کو لے کے جو گوالیر کانڈ دھوا تھا اس کے بعد سے گوالیر چمل سمباغ کے جو دلیت ہیں ان کا ایک گصہ ہے ایک پارٹ ہے وہ گصے کا اور ابھی جب جو ہے اور پھول سنگھ بریہ اس کسی کو بنانے میں کامیاب اور پھول یہ نہیں ہمیں بھولنا چاہیے ایک پھول سنگھ بریہ کا نیٹ ورک ہر گاؤں میں ہے انہوں نے وہاں بہت کام کیا سالوں تک تو وہ ابھی جو ہے بی جے پی کے لیے مسکل ہوگی اب رتلام جھاگوہ جو ہے اور دھار سیٹیں آدھواسی والی سیٹیں رتلام جھاگوہ میں بھی بی جے پی کو بہت بڑی ٹکر ملے گی کیونکہ وہ بھی بہت بڑے کھلاڑی ہیں اس بی دھار سوا چناؤو میں جو ہے دو مہینے پہلے وہ جو ریجلٹ آئے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں تو بی جے پی کے لیے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ تین سیٹ جو ہے مدد پدیش میں وہ مجھے لگتا ہے کہ مسکل کھڑی کرنے والی مطبق جو ہے اگر سب سے خراب پرنام بی جے پی کی درشتی سے اگر ہم دیکھیں تو وہ بی جے پی تین سیٹیں لوس کر سکتی ہے مددہ چھبیس تین ہو سکتا ہے ہاں میرے حساب سے اور اگر بیسٹ ریزلٹ اگر آپ کے حساب چاہے تو کیا وہ اٹھائی سے کیا انتیس زیرو ہوگا بیسٹ بی جے پی کی پرفارمنس اٹھائی سے تو ورس کم ورس بی جے پی چھبیس سیٹیں آپ کے حساب سے اور بیسٹ اگر ہوگا تو اٹھائیس مشن انتیس تو کسی بھی طرح سے حاصل ہوتا میرے انمان میں تو مشن انتیس جو ہے بلکل نہیں ہوگا اور دیکھیں بی جے پی اکری ٹیکٹس ایک الگ بات ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹیز بھی کچھ ہیں یہ بات الگے کنون بیدان سبا چناؤ ترنت جیتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے اٹھارہ میں کانگریس بیدان سبا چناؤ جیتی تھی اور لوگ سبا چناؤ بی جے پی جیتی تھی تو بیدان سبا چناؤ کے پیڑاموں کے آدھار پر لوگ سبا چناؤ کے پیڑاموں کو ہم نہیں انمان لگا سکتے دشتی سے تو پھر شاید ہم دھار کی سیٹ کانگریس نہ جیت پائے کیونکہ وہاں مجورٹی لوگ جو ہیں کانگریس کے جیتے ہیں کامل نات کی چھندوارہ سیٹ میں بھی مجورٹی کانگریس کی جیتے ہیں یہ آدھار نہیں کرتے سبے پھر سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مشن 29 نہیں اچیو ہوتا جیسے کی لگ رہا ہے جیسے آپ کہہ بھی رہے ہیں اور ستیتی 28 سے بھی نیچے آ جاتی ہے 26 27 پہ ٹک جاتی ہے تو کیا اس کا اثر مکھے منتری مہن یادب دکٹر مہن یادب کی کرسی پر پڑ سکتا ہے تورن تو مجھے نہیں پڑتا دیکھ رہا ہے اس لیے کیونکہ مہن یادب جی کا یادب ہونا وہ ان کے چیز پینسٹر بننے میں بڑی بھومی کا ایک رہی ہے ان کا یادب ہونا جو میں جتنا جانتا ہوں کیونکہ بی جی پی نے ان کو استرپدیس اور بیہار سے کنیکٹ کر کے چیزوں کو دیکھا ہے تو اس لحاظ سے وہ یو پی بھی گئے ہیں میٹنے کر کے آئے بیہار بھی چناؤ بھی ہونا ہے یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے تو جب تک بیہار کا بیدھان سوا چناؤ نہیں نپٹے گا اس کے بعد اترپدیس نپٹے گا تب تک جو ہے ان کی کرشی کو کوئی خطرہ میں نہیں دیکھتا ہوں یہ بات الگ ہے کہ مدد پدیس کے یادبوں میں ایک جو میں ایک پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں وہ ضروری ہے کہ گناہ میں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی گناہ کی سیٹ میں کے پی یادب کی جو ٹکٹ کٹی ہے اس سے بہاں کہ یادب جو ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ ہمارا یادب مکھ منتری ہونے کے بعد بھی ہمارے یادب کنڈیڈیٹ کی ٹکٹ بھاجپا نے کاٹ دی تو وہ ان کی سانگھنک حیثیت کو لے مہنے یادب کی وہ ان میں تھوڑا سنسے ہوا ہے ایسی میرے پاس خبریں تو مکھ منتری بنانے کے باوجود بھی ڈاکٹر موہن یادب کو مکھ منتری ضرور بنایا گیا لیکن جو کے پی یادب کا ٹکٹ کٹا گیا اس سے ابھی بھی ان کے سماج میں کچھ ناراضگی ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی ایک تتحہ ہے کا ریزلٹ اس طرح کا آیا ہے بہرحال لوگ سبھا کا چناؤ پورے دیش میں پردھان مانتری ناریندر موڈی کے چہرے پر ہی بھارتی جنت پارٹی لڑ رہی ہے اور ہار اور جیت بھی انہی کی ہوگی ایم پی راؤ اپ میں آج سے فتح ہی کل فرم ملا ہوگی تب تک لئے thank you good bye